بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لیے حاضر ہوں اور یہ کہانی میری زندگی کی ایک بہت ہی اہم کہانی تھی جو دس سال پہلے نون دس سال پہلے سٹارٹ ہوئی ہوا یوں کہ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے جو میرے والد برگوار کے پاس بھی ملجم اعظم الہاج سے یہ ناظر حسین شاہد زنجانی کے پاس تشریف لائے کرتے تھے اور اکثر ان سے روحانی مسائل اور جو بھی ان کے مسائل ہوتے تھے رہنمی لیا کرتے تھے انہوں نے آکے مجھے اپنے بیٹے کی ڈیٹ او پر دی اور ایک بیٹی کی بیٹیا کی ڈیٹ او پر دی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کی خزن ہے خالہ کی بیٹی ہے کہ آپ اس میں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بدھائیں کہ ان کی کمپیٹیبلیٹی کیسی ہے اور ان کا اگر شاری کر دی جائے کیسی رہے گی خوشبختی بتائیے اولاد بتائیے رزق بتائیے جو جو متوقع باتیں ہوتی ہیں شاری خانہ بادی کے بعد زوجان کے ماں پہ نو ساری باتیں انہوں نے میرے والد بزرگوار سے سکھی ہوئی تھی اور مجھے انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا کہ جب میری اپنی شاری کا بکتہ آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے آپ کے والد بزرگوار اشار زنجانی بڑے زنجانی صاحب منعجب اعظم اشار زنجانی سے آپ وہ مشاورت لیا اور آج میں خوشگوار ازواجی زندگی گزار رہا ہوں اب چونکہ بزرگوار دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات خدا تعالی بلند کرے انہوں نے زندگی بار ہمارے خاندان کی بہت رہنمائی کی اور اب مجھے آپ سے رہنمائی کی ضرورت سے میں نے ان کے بیٹے کا اور جو بیٹی جس سے رشتہ کرنا چاہ رہے تھے میں نے ان کا ذائچہ بنایا ذائچہ بنانے کے بعد چونکہ پرانے آنے والے تھے انہیں خاندان زنجانی پہ ایک اعتماد کی قفیت تھی اور وہ اپنے آپ کو ہمارا ایک فیملی فرینڈ ہی سمجھتے تھے وشکینا جو لوگ بہن بھئی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں ان کی حصیت بلکل ایسی طرح کی ہو جاتی ہے میں نے ذائچہ بنا کے اسے بڑا دیکھا ستارے دیکھے چندر لگن سے دیکھا اسے میں نے تالے سے دیکھا ستاروں کے لیے خصوص برخاص دیکھی ذائچہ کا چونکہ سانسپنگار ہوتا ہے لائف پوٹلن کا اس کے ستارے دیکھے زورا کی پوزیشن دیکھی مارس کی پوزیشن دیکھی مشتری کی پوزیشن دیکھی ہر طریقے سے گمہ پھیلا کے میں نے ان سے ایک دن کا ٹائم لیا اور دوسرے دن میں نے بتایا کہ یہ جس بیٹیا کا اور بیٹے کا اپنے ذائچہ دیا ہے ایک تو ان کے ذائچے میں منگل یوگ بھی لگے ہیں مجھے یاد آگیا کسی طریقے سے ان کی کمپیٹی بیٹی اچھی نہیں ہے تو آپ اس شادی سے اتراز کریں کیونکہ یہ شادی خانہ بادی کا باعث نظر نہیں آتی مر وہ تھوڑے اداس ہو جو اور چلے گئے یقیناً گھر جا کے انہوں نے اپنی بیگم سے واقعہ کا ذکر کیا اور ایک ہفتے کے بعد دونوں میاں بھی میرے پاس پھر آگئے مجھے کہنے لگے کہ جناب یقیناً آپ کے بھی اچھے دوست ہوں گے اسٹرالوجرز اور جس طریقے سے کوئی ڈاکٹرز کوئی سپیشل مسئلہ ہوں ہم یہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور ضرور کرنا چاہتے ہیں آپ کی راہ ہمارے لئے صاحب ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوگی آپ آپ اپنے کو جاننے والے اسٹرالوجرز ہوں تو ان سے بھی مشاورت کر لیں ہم اس کی ایکسٹرا آپ کو فیس دینے کیلئے دیار ہیں تو میں نے کہا جی فیس کی ضرورت کوئی نہیں بہرحل میں آپ کے کہنے پہ میں انشاءاللہ تلال اپنے جو جنہیں میں اچھا اسٹرالوجرز سمجھتا ہوں جن کی میں عزت کرتا ہوں ان سے یقیناً میں اسے مشاورت کر کے بتاؤں گا آپ کو میرا چونکہ مہانہ وزٹ ہوتا ہے کراچی کا اور پنڈی بھی آتا تھا میں اللہور تو میرا شہر ہے میں نے اس بیٹے اور بیٹیہ کا ذائچہ جب میں پنڈی آیا تو ہمارے یہاں پہ ایک سینئر سٹرالوجر تھے پروفیسر ڈاکٹر اجازوزن بڑھ سر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں یہ لارف کارج گھوڑا گھری کے پروفیسر تھے میں نے انہیں کہا کہ یہ ایک میرے پاس ایک فیملی کا ذائچہ ہے یہ بیٹا بیٹیہ کے ذائچہ ہے ذرا اپتائین کی شادی کی جائے تو کیسی رہ گی بٹ صاحب بڑی گہری سوچ و فکر کے مالک تھا بڑی بڑا سنجیدہ قسم کے اسٹرالوجر تھے ہمیوپیسرک ڈاکٹر بھی تھے خیر انہوں نے ذائچہ سامنے رکھے دونوں کی جنم کلٹلیاں رکھی ذائچہ رکھے اور کوئی آدھا گھنڈا غور و فکر کرتے تھے میرا اس وقت قیام یہاں فلیشپین ہوتل پھنی ہوتا تھا تو اس کے بعد انہوں نے چائے پی اور اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد مجھے کہہ لیں کہ ذنجانی بھائی یہ جو کمپیٹیبلیٹی ہے دونوں کی بیٹے بیٹیے کی یہ مناسب نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ان کی شادی نہ کی جائے کیونکہ یہ شادی خانہ بادی کا باعث ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی چونکہ میں تو آلیڈی اس پہ ورک کر چکا تھا تو مجھے قیرائے کا بھی اترام ہوا میں نے ان کا شکریہ ادا کی اور پھر اپنے وزر پہ میں چلا گیا کراچی کراچی ہے ہمارے ایک سینئر دوست سٹارجر جن کے پروگرام آپ نے اسے کیو ٹی بی پہ بھی دیکھے ہوں گے میں انہوں نے بھی ایک ذائشہ دیا میں نے کہا یہ میری ہماری فیملی فرنڈز ہیں وہ فیملی ایک یہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹے بیٹے کا تو آپ کی رائے کی ضرورت ہے انہوں نے بھی ذائشہ دیکھا اور غور و فکر کرنے کے بعد مجھے فوری دور پہ انہوں نے نتیجہ نکال کے بتا دیا کہ ان کی کمپیٹی بیٹی نہیں ہے اور ان کی شادی مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ شادی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اب پہلے تو میں ہی یہ ذائشہ نکال چکا تھا اس کے بعد پہ ڈاکٹر ایجاد بٹھ صاحب سید انور فراہ صاحب کو میں نے جب عرض کی تو انہوں نے بھی وہی نتیجہ نکال لیا ہم میں خاصا مطمئن ہو گیا کہ لاہور جا کے میں انس فیملی کو عرض کروں گا کہ جناب یہ اس کا جواب تو یہی آر ہے جو میں نے آپ کو خلیہ کیا ہے میں جیسی لاہور آیا تو میں نے ایک اور ایک اچھے دوست سے میجر خارت قاضی صاحب اللہ بکشاہ وہ دنیا میں حیات نہیں ہیں پچھلے سال ہی وہ اللہ کو پیارے ہوئے فوج کے ریٹرائٹ میجر تھے اور بلکہ میرے آئی ٹی جو ہم تھوڑا بہت کمپیوٹر چلانا سکھتے ہیں میرے استاد بھی تھے انہیں میں نے بتایا ذائشہ انہیں اسٹرالوجی کے شوق تھا میں نے کہا جی میں سب یہ ایک ذائشہ ہے اس کو دیکھیں انہوں نے بھی ذائشہ بنا کے غور و فکر کرنے کے بار ستاروں کے نشرت کے بعد انہوں نے بھی اپنی رائے دی کہ یہ ان دونوں کی ستاریں نہیں ملتے اور ان کی شادی مناسب نہیں ہے میرا خیال میں اور ابھی جس فیملی کا ذائشہ تھا انہوں نے میرے پاس آنا تھا وہ اتفاق سے اس دن نہیں آئے جب میں نے ٹائم دیا تھا تو ان بیٹوین میرے ایک اور میرے والدے بزرگوار کے دوست کرنل سید اکبری نشاہ صاحب اور جو سید بھی تھے اور وہ بھی اسٹاروجی سے دل جسپی رکھتے تھے اور ماشاءاللہ حیات ہیں اور لمبی عمر ہے ان کی اللہ پہلاہ انہیں سید کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے تو گھنس صاحب آگے میں نے ان کے آگے بھی رکھ لیے میں نے کہا جناب یہ ایک ذائشہ ہے اپنی رائے دیں گھنس صاحب نے بڑی شنگیدی اس ذائشہ کو چونکہ بزرگ کا دیکھنا ایک سینئر اسٹاروجر کا دیکھنا اس کی کپنی افادیت ہوتی ہے انہوں نے بھی ذائشہ دیکھ کے مجھے کہا کہ زنجانی اس بیٹے اور بیٹی کے ستارے نہیں ملتے اور ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے اب یہ تو مجھے علم تھا کہ میں نتیجہ کیا نکال جو کہا ہوں ڈاپٹر اجاز بڑھ صاحب کی پنڈی کی رائے سید انکر فراد صاحب کی کراچی کی رائے میجر قاضی صاحب کی رائے اور اب گرنر صاحب نے بھی اپنا حکم لگا دیا زائشہ پہ اور پانچ وہاں آپ کا خادمی شادن جانی تو پہلی جو برگ کر چکا تھا تو یہ پانچ اسٹاروجر کی رائے متفق ہوگی کہ اس بیٹے بیٹی کی شادی نہ کی جائے ورنہ شادی خانہ آبادی کا باعث نہیں ہوگی میرے جو دوست سب ہی اسٹاروجر تھے ان کی رائے جب مجھے مل گئی اور وہ فیملی جب میرے پاس آئی دونوں میاں بھی بھی آئے بڑے یقین اطماعات سے آئے کہ ہمیں کو اچھی حبر ملنے کو ملے گی میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ اسٹاروجر کو پاسٹریب انداز میں کیا جائے جو کہ ہمارے پاس جو بہن بھئی آتے ہیں ہم سے کوئی اچھی بات سننا چاہتے ہیں لیکن بعض وقت ہماری اچھی بات تو کیا کریں سچی بات کرنی پڑتی ہے جب فیملی ہے تو میں نے ان کے آگے نتیجہ رکھ دیا کہ میرے جو مزید چار پانچ سٹاروجر دوست ہیں ان کی بھی وہی راہ ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ ماہ ہدیہ کی تھی کہ اس بیٹے بیٹیہ کی اشادی نہ کی جائے ورنہ اشادی خانہ بادی اب آئیس ہوتی بھی نظر نہیں آتی اب وہ جو ہمارے بزرگوار کے پاس آنے والے ایکیزت پند تھے وہ تو بڑے مطمئن ہو گئے لیکن ان کی بیگم مجھے لگا کہ کچھ حیث میری بات سن کے ان کا دل خفا ہو گیا اور پھر چلے گئے میرے پاس شکریہ دا کر کے زمانہ گزرا تین چار سال کے بعد پھر میرے پاس آگے میں نے کہا جی بتائیے کہنے لیکن جناب وہ جو آپ سے تین چار سال پہلے ذائچہ بنوایا تھا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کو بڑی بڑی ریمڈیز بتاتے ہیں صدقات بتاتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ شادی کر دی جائے تو کوئی ایسا اپائے کوئی صدقات ہمیں بتا دیں میں نے انہیں کہا بھائی خریت ہے تین سال یہ بات سوچتے رہے ہیں آپ کہ آج تین سال کے بعد آگئے ہیں یہ تین سال پہلے بھی مجھ سے پوچھ سکتے تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارا بیٹا ہائر ایڈوکیشن کے لیے امریکہ چلا گیا تھا اور جس ہائر ایڈوکیشن کے لیے گیا تھا وہاں پہ اس نے ماشاءاللہ ڈیگری لے لی ہے اور ہم اس کی شادی کرنے کے لیے امریکہ گئے لیکن وہاں پہ کچھ محول لے کے پھر ہم نے اطراز کیا پھر ہم واپس آگئے اب بیٹا مارا ماشاءاللہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہو کے پاکستان واپس آگئے ہیں اب ہم اس کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اور میں اپنی بیگم کو دو چار جگہاں لے کے گیا ہوں رشتوں کے لیے اور میری بیگم صاحب جناب رشتے تو دیکھتی ہیں لیکن جب وہ آتی ہیں تو ان کا مور کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا آج مجھے میری بیگم نہیں آپ کے پاس بیجا ہے اس نے کہا کہ آپ شادن جانی اتنا بڑا خانواد آئے سلسلہ روحانیت حضرت سید میرہ حسین شادن جانی پیر بھائی داتا گنج بکھیلی اجویری روحانی خانواد ہے ان سے کوئی روحانی ہے اس کا حل پوچھیں اور آپ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں منجم اعظم الہاج سے یہ ناظر حسین شادن جانی جو بانیئے تھے ادارہ آئینہ قسمت کے باڑے صاحب علم تھے وہ مسائل کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل بھی بتایا کرتے تھے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں اس کی کوئی ریموڈیز بتائیں جو کہ میری بیگم اس تین سال کے عرصے پہ بھی آج بزید ہیں کہ اسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور انہوں نے مجھے ایک اچھی خاصی نظر آنے کا ایک لفافہ بھی دے دیا میں نے انہیں منع بھی کیا لیکن انہوں نے کہہ دیا آپ چونکہ سید ہیں آلِ نبی اور آزیلی ہیں اور ہم امتی ہیں آپ کی خدمت کرنا سادات کی خدمت کرنا ہم پہ واجب ہے بہرحال وہ ان کا عقیدت تھا میں نے انہوں نے کہا مجھے آپ ایک ہفتے کا ٹائم دیں میرے لئے بڑی ایز ایسٹالجر اور ایک روحانی خانواہ دا ہوتے ہوئے ایک بڑی میلے اوپر ازمائشہ آگئی اور پھر چونکہ دن میں تو مصروفیت ہوتی ہیں میں رات پر بیٹھ کے ان کے ذائچوں پر غور و فکر کرتا رہا مجھے کچھ اس میں سجائی نہ لیا پھر مجھے پرانی تین سال پرانی بار یاد آگی کہ ہمارے جو دوست آسٹالجر ہیں چاروں نے بھی اس شادی کے لئے منع کیا تھا کہ ان کی آپس میں کمپیٹی بیلیٹی نہیں ہے اچھا آپ جو بہن بھئی بیلی باتیں سن لیا ہے وہ یقیناً حیران ہوں گے کہ میں آپ سے کیا باتیں کرنا ہوں آسٹالجی کی چونکہ ایک آسٹالجر جو ستاروں کی بھارک گھروں کو کے خواست سمجھتا ہو ان کے منصوبات سمجھتا ہو ستاروں کے اصلاحات سمجھتا ہو تو وہ میری بات کو تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کمپیٹی بیٹی کیا چیز ہوتی ہے لیکن جو بہن بھئی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کی آسانی کے لئے ایک چھوٹا سا کلیہ دیا کرتا ہوں حالانکہ وہ ایک ہائر اسٹالجی کی بات ہے لیکن میں ایک پریمری اسٹالجی کی بات کرتا ہوں کہ عمومن جو ہم ذائچے بناتے ہیں قدرت نے چار اناثر کے ساتھ دنیا بنائی ہے اور یہی چار اناثر آسش بعد آپ خاک یہ ہماری فطرت ہوتی ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں یہ سبھی انہی میزاج کے مطابق ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ بعض لوگ بڑے تیز درار ہوتے ہیں لڑکے مرضے کو تیار ہوتے ہیں اور بعض لوگ بڑے سادے اور دیمے ہوتے ہیں اور بردبار ہوتے ہیں انہیں کچھ کا بھی جائے تو ناراض نہیں ہوتے ہیں بسکلی انسان کے جو ستارے ہوتے ہیں وہ وقت پردائی ستارے آپ نے اثرال چھوڑ جاتے ہیں پھر ساری زندگی وہ صاحب اضائیت ہے اس کے عرض عمل سے گزرتا ہے تو یہ مزاج یہ جیسے چار اناثر میں نے آپ کو عرض کی ہے اگر ایک آدشی مزاج کا شخص ہے یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے اور مدے مقابل ایک آبی مزاج کا لڑکا اور لڑکی ہے اب آگ اور اگر پانی کی شاری کر دی جائے تو آپ کو نتیجہ تو پتہ ہی کیا نکلے گا آگ کی پانی سے دوستی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے ہائر جو اسٹرالوجی ہے اسی میں بھی یہی کلیے کا اعتداء استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں بندن دیکھا جاتا ہے مضبوط ہو پہلے تو دیکھے جاتے ہیں کہ عربہ ناصر آپ اس میں ملتے ہیں دوست ہیں کے لئے پھر بندن کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے پھر اولاد کا دیکھا جاتا ہے پھر رسکر دیکھا جاتا ہے اسٹرالوجی ایک سپندر کی طرح ایک وسیع علم ہے ایسے جتنا سٹڈی کرتے جائیں جو لوگ طالبی میں آج کب میں بلکہ کاشانہ زنجانی پنڈی پہیں ایک اسٹرالوجی کی کلاس ہو رہی تھی تو مجھے کچھ عرصے کے لیے وہاں سٹوڈنٹ کے ساتھ وقت اضارنے کا باقہ ملا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سٹوڈنٹ یہاں کاشانہ زنجانی میں اسٹرالوجی سیکھ رہے ہیں اور انہیں اگائی جاننے کا شوق ہے جذبہ ہے میری دعوت ہے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا ہے کہ جتے بھی بہن بھائی اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے جو یونگ اسٹرالوجر ہیں شہزادہ سیر محمد علی زنجانی انہوں نے اسٹرالوجی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے آپ اگر اس میں حصہ لے کر سیکھنا چاہیں تو ضرور سیکھیں بہرحال وہ ذائچے میں دیکھتا رہا یہ میں نے صرف درمیان میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک واقعہ دیا کر دی ہے کہ اس نالج کو کیسے دیکھا جاتا ہے وہی اناثر کام کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھنے کے لیے بھی میں نے آپ قرآن لکھا لیے کہ چراغ کیسے روشن کیا جاتے ہیں آپ بھی اپنے ذہن کا چراغ اسٹرالوجی سے روشن کر سکتے ہیں میں رات بر ذائچہ دیکھتا رہا اور پھر نتیجہ وہی نکلا جو تین سال تین چار سال پہرے نکلا تھا مجھے بڑی عجیب لگا کہ یہ بڑی امید لے کہ میرے پاس فیملی آئی ہے پھر دن بار مصروفیت رہنے کے بعد رات کو میں پھر نماز کے بعد بیٹھ کے غور کرتا رہا کہ ان کی کیا رہمیڈی تکی جائے مجھے دوسرے دن میں کوئی بات سجائی نہیں دی اب تیسرے دن پھر میں بیٹھ گیا رات کو ذائچہ دیکھتا رہا اور میں نے پرپر ذکار سے دعا کی کہ یہ باری تعالی یہ فیملی میرے بزرگوں سے چلی ہے یہ میری باپ کی عقیدت مند فیملی ہے اور یہ میرے پاس ایک بڑی امید آس لے کے آئے ہیں اور میں پرپر ذکار تجھ سے تیرے علیم اور خبیر ہونے کے باستے اور مولای کائنات امیر المومنین حضرت علی بن امطالب باب مندین حضرت علم کی میں خیرات مانگ دوں کہ مجھے کوئی رانمائی عطا کر میں نے پرپر ذکار سے دعا کی اور آج میرا یہ ریسرچ کا ورکہ تیسرا دن تھا میں ذائچے بھی دیکھتا رہا اور قدرت سے دعا بھی کرتا رہا کہ مجھے کوئی علامی دور پر خیرات عطا ہو جے علم کی مجھے یاد ہے غالباً کوئی رات کے کوئی دو سے تین بجے کا ٹائم تھا اور یہ نماز شب کے قریب ترین کا وقت ہوتا ہے وہ ذائچے دیکھتے کے بار بار دیکھتے کے وہ ذائچی مجھے حفظ ہو چکے تھے میں پروردگار تھے دعا بانگ رہا تھا کہ مجھے کوئی اس کی کوئی روحانی ریمیڈیز مل جائے اور پھر ایک ما خدا مجھے واقعی ایک ریمیڈیز اس کی مل گئی اور ریمیڈیز جو مجھے بھیلی پھر جو میں نے اس پر عمل کرایا ہے اس کا مجھے آج تک ایک روحانی نشاہ ہے اب وہ ریمیڈیز مجھے کیا ملی وہ میں آپ کی خدمت حدیع کرتا ہوں کہ الہامی دور پر چونکہ کائنات میں سات آسمان ہیں سات زمینیں ہیں سات سمندر ہیں اور سات ستارے ہمارے گوم رہے ہیں ہم جتنے بھی ضائعشے میں ورک کرتے ہیں دیکھتے ہیں ستاروں کا آپس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مذہب ہے نہیں لیکن ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے ہم تو وہ بھی جب شاری کرتے ہیں تو اگری کے گرد ساتھ پھیرے لگوارے ہوتے ہیں یہ بھی سات کا فلسفہ ہے اور ہم ایز ای مسلم جب عمرہ یہاں جی کرنے جاتے ہیں ہم بھی سات چکر لگا رہے ہوتے ہیں مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ پروردگار نے جو ہمارا ایک حالہ نور ہے رنگ نور روشنی چونکہ چارہ ناصر کے ساتھ پانچویں عمر الہی روح ہے ہر انسان کے اندر گوہ دکھائی نہیں دیتی لیکن اسے انکار بھی نہیں ہیں رنگ نور روشنی کو جو سلسلہ ہے یہ روح کا سلسلہ ہے تو مجھے جو ایک قیفیت ملی کہ ان کی ان کے اورے کو ٹھیک کیا جائے ان کی روح کو طاقتور کیا جائے انہیں ان کی روحانی قوت کو پاورفل کر دیا جائے کہ ستاروں کی جو خرابی ہے یہ ماند پڑ دے اس کی ریمڈیز میری سمجھ میں آئی کہ ان کا کسی اچھے وقت پہ نگاہ کیا جائے جب نگاہ کے قبول و حجاب ہوتے ہیں تو تین دفعہ قبول و حجاب ہوتے ہیں دولن سے اجازت دی جاتی ہے پہلے یہ سنت جناب حضرت خطیدہ دلخبرہ ہے سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ کی جب شادی ہوئی تھی تو اسی طریقے سے پیغام جناب سیدہ کی طرف سے آیا تھا خواتین یعنی دولن کی مرضی کے بعد ہی دولہ اقرار کرتے ہیں تو یہ سلسل میں نے غور کیا ہے کہ تین دفعہ ہوتا ہے تو کیوں نہ ان کا جو نگاہ کیا جائے تو تین مرتبہ کسی اچھے وقت میں تین دفعہ نگاہ کیا جائے ایک مجھے یہ نقطہ مجھے سمجھ آیا اور دوسرا نقطہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ ان کے اورے کو طاقتور کرنے کے لئے آپ دیکھیں آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور جب آپ جا کے کا عجر ایک لاکھ کنہ بڑھ جاتا ہے اور مسجد نبوی میں ایک نماز کے پرلے پچھانس ہزار گناہ اس کا عجر بڑھ جاتا ہے تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ تین مرتبہ نگاہ کے بعد اس دولہ دولن کو یہ ساری ریمیڈیز ہیں ایسے تو ایک تفعہ ہی نگاہ کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ وہ اپنی بیوی سے دوسری طور پر نگاہ کر رہے ہیں جا آپ اس میں میہ بیوی جب نراض ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ بھی ایسی قبول و ہجاب ہو جاتے ہیں تو تین نگاہ کے بعد میں نے لیمیڈیز ہی گالی کہ انہیں فوراں عمرے نہیں بلکہ انہیں حج بھی بیجا جائے چونکہ حج ایک زندگی میں فرض ہے اور پھر انہوں کہ جس طرح وہ سات چکر لگاتے ہیں تو یہ سات چکر اللہ کے گھر بیت اللہ کے گھرس لگائیں سات چکر لگائیں کیونکہ سات چکر جو لگ رہے ہوتے ہیں یہ انٹی کلاک ویز لگ رہے ہوتے ہیں اچھا انٹی کلاک ویز کیوں لگ رہے ہوتے ہیں گھڑی ماری سی نہیں چلنی ہوتی ہے جو لوگ کعبہ کا تواف کرتے ہوں کہ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں پہ انٹی کلاک ویز اٹھلے چکر لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ اس لئے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان پہ جو ستارے گردش کر رہے ہیں وہ بھی اسمان پر انٹی کلاکویز گردش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ہی کسی کا ذائچہ اٹھا کے لے کے تو ذائچہ کے گھر بھی یوں ہی چل رہے ہوتے ہیں ہماری زمین بھی یوں ہی گونگ رہی ہے جب ذائچہ جب صبح سورج ضرور ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ چکر لگانا شروع کرتا ہے چوپیس گھنٹے میں ذائچہ کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے اور وہ انٹی کلاکویز اٹھے چکر لگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ چکر لگوا ہے جو بیت اللہ انہیں حج کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی اور پروردگار سے وہ اپنے بندل کے مضبوط ہونے کا نئی نیشہ لی ہوگی دعا کریں گے تو اللہ تو بڑا قریب ہے جب روحانیت بڑھ جاتی ہے غالب آ جاتی ہے کسی کا حالہ نور بڑھ جاتا طاقتور ہو جاتا تو پھر ستارے بھی ماند بڑھ جاتے ہیں جیسے کسی قاہن نے مولا قاہن آدمیر المومنین کو ایک جنگ پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ اس جنگ پہ نہ جائیں مولا آپ کوئی شخص ہوگی مولا نے ایک طرف اس کو دیکھا ایک طرف ستار کی نگاہ دیکھی تو اس کے بعد اسے پھر کہا کے ذائچہ پناہو تو وہ حیران لے گیا کہ ستارے بڑے آپ کی فیور میں آ چکے ہیں صاحب روحانیت ستاروں کو بدل بھی دیتے ہیں اور تیرہ سے چودہ مرتبہ تاریخ میں میں ملتا ہے کہ مولا کائنا تمیر المومنین حضرت علی بنی طالب نے اب جنگی میں ایک نماز بھی کردہ لی پڑی ان کی نمازیں کردہ ہوئیں اور پھر فرمان رسول بھی ہوا پھر رسول بھی ہوا اور مولا نے ڈوبے وے سورج کو دوبارہ تلو کیا ایک سائنس کا ایک عجیب واقعہ سائنس آج تک اس پہ حیران ہے کہ ڈوبے وے سورج کو یعنی دوبارہ تلو کرنا یہ وہ ہستی ہی کر سکتی ہیں اور وہ چونکہ کعبہ ویسے بھی آج کل روجب کا بہینہ چل رہا ہے کعبہ تو ویسے ہی مالودِ کعبہ مولا علی ہیں اور یہ میں نے اس کی ریمیڈیز نکالی کہ ان کے تین مرتبہ نکاح کیے جائیں اور انہیں ایسی تاریخیں رکھی جائیں کہ یہ شادی کے فوراً بعد ہنیمون ملانے کی بجائے حجیب بیت اللہ کریں جا کے اور قعبہ کے گنت ساتھ سے کر لگائیں ان کا اورا طاقتہ رو جائے گا اور جو ستاروں کی نہ ہوتا تھے یبان پڑھ جائے گی اور کچھ صدقات بھی تھے یہ میں نے نکالے اجہا وہ ایک ہفتے کے بعد وہ فیملی آئی وہ دوست آئے میرے پاس میں نے انہیں کہا میں نے کہا جناب اپنی بیگم کو ساتھ لے کی ہیں انہوں نے اپنی بیگم کو بھی فون کر کے فوراً بھولا لی ہے اب وہ چونکہ ان کی بیگم کی وہ بہن تھی جو بازید تھی کہ میں نے اسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں نے انہیں بتایا بہن کہ یہ قدرتی طور پر الابی طور پر یہ ریمڈیز ملی ہے کہ اس دولہ دولن کا نکاح بیٹی بیٹی کا بیٹیا کا کچھ اچھے وقت میں کیا جائے تو تین مرتبہ عام دور پر نکاح ہوتا ہے جس کے ہم نکاح بھی تین وقت کریں گے کہ ستاروں کی اچھی پوزیشن ہوں تاکہ ان کا بندل مضبوط ہو صاحب اولاد ہوں اور پھر فوراً بات آپ کو بہت بڑا ایک خرچہ پڑ سکتا ہے ریمڈیز لے کہ آپ انہیں دولہ دولن کو فوراً حج پہ بجوائیں میری بات سنکے بڑے وہ خوش ہوئے اور میرا تو خیال تھا کہ میں نے ان کا خرچہ کرا رہا ہوں اس وقت غالباً ڈائی لاکھ روپے کا ایک پرسن کا حج ہوتا تھا بہت 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 خوش ہوئے کہ جناب ہمیں یہ منظور ہے اپائے بس آپ اچھے اچھے ٹائم نکال دیں میں نے انہیں اچھے اچھے ٹائم نکال دی انہوں نے یہ کے بعد ایک دے تین نگاہ کیے اور پھر ایک ہفتے کے بعد حج آ رہا تھا اچھا حضوہ یہ ہے کہ ان کا ایک اور بیٹا بھی تھا تو کہنے لیں کہ جیس کا کوئی اور صدقہ دے میں نے کہ جیس صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی ساتھ دار جو پہلی آپ کی بہو ہے اس کو بھی حاج کریں یہی صدقہ ہے خیر وہ مسکرائے خوش ہوئے کہ آپ نے جناب ہمیں ڈبل خرچہ لال لی ہے تو وہ غالباً نھائی لاک پر پرسن کے حساب سے کوئی دس لاکھ روپے آ اس وقت ان کا خرچ آیا لیکن انہیں بھی وہ بھی خوش تھے کہ چونکہ حاج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور جوانی میں حاج ہے تو کیا ہی بات ہے کہ آدمی کے چلنے پھرنے کی قوبت طاقت صلاحیت بڑی تھی ہوتی ہے یوں ان کے نیا دولہ دولن اور پرانا دولہ دولن اور دونوں بیٹے اور دونوں ان کی موہیں حج بیت اللہ کی سعادت پہ چلے گئے اور وہاں جا گئے پروردگار سے انہوں نے دعائیں کی اور یہ میں نے ریمیڈیز کرائی جو بڑی مہنگی ریمیڈیز میں نے کرائی اس دمانے میں وہ دس لاکھ کی تھی آج ہو سکتا ہے بیس لاکھ کی ہو اللہ کا شکر ہے پروردگار کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اس ریمیڈیز کے بعد دونوں میاں بیوی آج بڑے خوش رہ رہے ہیں صاحب اولاد ہیں ان کے ہاں دو بچے ہیں اور قضرت نے ایک بڑا رہنے کے لیے اچھا گھر اچھا بیجنس عطا کیا ہے اور دونوں زوجن مہارے خوش ہیں اور دونوں خاندن میں آپ اس میں بہت خوش ہیں تو یہ وہ قسمت کہانی تھی جو میں نے آپ کو آپ کی خدمت بھی حدیع کی یہ میری زندگی کا میری آسٹرالوجی کا روحانی زندگی کی پریکٹس کا جو غالباً مجھے خدمات کو انجام دیتے ہیں جو بہت آلیس انچانس سال ہو گئے ہیں ایک سال بعد پچاس سال ہو گئے تو یہ میری زندگی کا ایک بہت اہم باقیہ تھا جو میرے پاس جو یہ بہن بھئی آیا اور انہوں نے اسرار کیا کہ اس ناممکن مسئلے کو روحانی جری کے ذہن کریں اور میں اللہ کا شکر اضا کرتا ہوں بلکہ مجھے آپ سے میں باتیں کرنا ہوں مجھے مجھے خوشی ہو رہی ہے روح خوشی ہو رہی ہے میری کہ میری بتائے ہوئے اس ریمیڈیز پہ انہوں نے بچوں کو حج کر آیا اور آج وہ فیملی خوش شکر مجھے رہی ہے یہ تھی آج کی قسمت کہانی جو میں نے آپ کی خدمت پہ ناظرین جو ہمارے ایکیو ویب ٹی وی کے ہیں ان کی خدمت نے حدیعہ کی اور یہ حدیعہ میں جو طالبیلہ میں ان کو بھی حدیعہ کرتا ہوں اور پاکستان بھر بھر کے دنیا کے جتنے بھی سٹالوجرز ہیں ان کو بھی میں حدیعہ کرتا ہوں کہ وہ ستاروں کی لوگوں کو خراب باتیں بچانے بتائیں خراب باتیں لیکن ان کی کوئی ریمیڈیز بھی بتائیں اس کے اپائے بھی بتائیں کہ الجن کی سلجن نکل آئے تو یہ تھی آج کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں دیا کی اور میں کہانی سناتے سناتے مجھے واقعہ بالغل ایک فلم کی جرہ مندر کی جرہ میری ان نظروں میں دس سالہ واقعہ گوم رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس ریمیڈیز کو میں نے حدیعہ کیا اور انہوں نے اس کو مانا اور اس پہ عمل کیا میں پروردگار کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور باوے مدینہ دل علم کا بھی بہن شکر قضاء رہو کے مجھے وہاں سے علمی خیرات پلی اور میں نے اس فیملی کی روحانی خدمت کی آج کے لیے اتنے شاہ زنگ جانی کو اجازت دیجئے بشرت دن کی جلدی ایک نئی قسمت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمتیں دوبارہ حاضر ہوں گا خدا حافظ